تیرے رنگ جدن رنگی پہیاں ہاں سے حکدے قائل دردہ سی تویں حکدے نام لکھی پہیاں لگا تار رزا دی ریاست ویچ لگا تار رزا دی ریاست ویچ اس قابل شکرے تھی پہیاں تویں آنکھے آئے مر اسی مر گئے ہیں تویں آنکھے آئے جی اسی جی پہیاں مہربانی تیتو وکھ رہاں جدن رہیدہ ہی نہیں تیتو سجون رو سامنا کیوں ہوئے ہیں تیتو وکھ رہاں جدن رہیدہ ہی نہیں تینو سجون رو سامنا کیوں ہوئے ہیں تیرے ہکے کو کمتے سو بسم اللہ سیر نوکر چامنا کیوں ہوئے ہیں تیرے لوڑ اچھ کر کے جا خود رہے تانمان سرفامنا کیوں ہوئے ہیں وہ تیرے جائے بھائی وال نمیتنے طلب دین تینو دارد کھڑامنا کیوں ہوئے ہیں مہربانی پتی صاحب ایک دولا کہ تسی ہائے سودادر نفے آن دے ہائے سادر صرف قسا آن دے مہربانی مہربانی تسی ہائے سودادر نفے آن دے ہائے سادر صرف قسا آن دے وہ اسے کان سجن ملاقاتا ویچ گھت لئی دے دیر اڑا آن دے تیک کی نوٹ کے لے پودائیں گئے ہو جدہا کچھ مخت اڑا آن دے ویسے کام نہیں دارد حلالیاں دا موٹ چھوڑکن اپنے پاہن میں اچھا مہربانی کیا جیسے دوکم اور دوستان دا کسے لا پروابیاں لارے آتے شبرات بھی گئی بکرید بھی گئی ساتھے ہارے ترلے ہاتھ جوڑی پچھر واپسی دی تاقید بھی گئی اگوید الفطر بھی نیڑے ہیں ملاقاتان بھی امید بھی گئی اگا پتہ نہیں دارد حیاتی دا اوہ عید بھی گئی اے عید بھی گئی کیا جیسے تخیلاتی دنیا اید الفطر شائر نے ملی ہے شائر ادا بھی تو ہستے ابو عیدی مہمان غریب باتے خوشیہ دے کیڑے سانگے رہے اسی اپنی کلی چھتائیں اس حد کے تیرے مقام لنے گی رہندے صحیح توجہو شائر ادا ہے کہ میرے ہاتھ سجدہ میدیاں لیکوی نئی میتو بے شک پھیر نگاہ ایمان میرے ہاتھ جدہ میدیاں لیکوی نہیں میتو بے شک پھیر نگاہ ایمان دے اجڑیاں جھوکا کانڈ مگروں وگا پچھ دی وستیاں جاہ ایمان کہ میں درد نصیب تے شاکر ہاں سوپی رابنو میریاں پاہ ایمان اور جدے وستین میں دیا لامانا لے تو بھی عید الفطر ہو دا ایمان اجاں پچھلے زخم بینہ نٹرانے مڑ مار مزید آگئئے اجاں پچھلے زخم بینہ نٹرانے مڑ مار مزید آگئئے سجنا دوں درد رسائیاں دی ناکام امید آگئئے تے نئی تے خیرات زیارت تھی اہمیں سکھ دی دی دا گئئے مسے چاہیا عید الفطر دی پھوڑی یا گمور بکرید آگئئے مہربانی ایک حاجد چیف کے عزت ماب قبلہ پیر سید مہد یسن شاہ صاحب عزت ماب میعنور فاروق قلیار صاحب عزت ماب میعنور فاروق قلیار صاحب جناب لاکھر قاضی امان اللہ صاحب مار زفر اقبال صاحب جناب دی درد کے دو دوست ملیں ایک دل دے ہتھو مجبور ساری ساری رات رومان تے جاگن دا دی ایک سکھان دی سیج تے سمان دا دی تے رومان آلے تے جاگن آلے دی پوزیشن اے اندی یہ اکھی لال تے سجی ہوئی ہیں او بس دے بندے جدو اس دوست ایکھی دی پوزیشن میں کینا تھا تنزیہ جملہ آدھا ہے کہ تیری اکھی تو انہیں لگ دا ہے یا تو راج کے سونا ہے یا نشک کرےنا جدو اے تنزیہ جملہ آنکھیں گئر ہیں اس مجبور دوستوں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ کلاس تے اگر توجہ کرے سو تم میرا ہاں کدا ہوئی سی او بے بے ساکتا ہوادھا ہے کہ میری اکھیاں دی لالی دا پوچھنے ہی سبب میری اکھیاں دی لگ سب چھوٹا جے خیال میری اکھیاں دی لالی دا پوچھنے ہی سبب بات نصیبی دے وات زخم تازے نہ کر جیڑی پہلے ہی مسائب دا مجموعہ ہے اس غریبی دے وات زخم تازے نہ کر میں شرابی بھی نہ سوکتا راجہ بھی نہ سیج ویکخی بھی نہیں نیدر مانی بھی نہیں بے سہارا بھی نہ تیری قربت بھی ہے زندگی پیار تی بھوکھی بھانی بھی نہیں پر میں اللہ دی سو چاہ کے آدھا پیاں گلدے بے چھوٹ یا کوئی ملاوط بھی نہیں سوجہ کیلی دے اص routرت گواہی دوستہ کوئی ریاکاری یا کئی بناوط بھی نہیں گلے باہ دیر دی آج یا کل دی بھی نہیں سید سکھان دی اکنی نصیب ہو گئی سہی توجہ ہے نا گلوں دی دی پر میں اللہ دی سوچا کے آدھا پیاں گل کے بے چھوٹیا کوئی ملاوٹ بھی نہیں سوج اکیدی دیسی گوائی دوستا کوئی ریاکاری آکے بناوٹ بھی نہیں گلوں دی اکنی نصیب ہو گئی میں پہ فکری دی جھولی دے وقت سائیں گئے ہوگئے نیدر وکری میرے بوں قریب ہو گئی خواب ویچے قیامت دا منظر جتا تو مخالف دے دل دی دوا ہو گیا ہے مارزفر اقبال صاحب سرفران نمی صاحب خواب ویچے قیامت دا منظر جتا تو مخالف دے دل دی دوا ہو گیا ہے میری صدرانو دے کے حکارت دفا مہتو زنگی دے کیتے جدا ہو گیا ہے اور میری نکھران دی گھابر تو اکھ ہو گئی میری نکھران دیدی